بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹر ٹیچر ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں ہوں زاہد جوید آپ کے ساتھ آج ہمارے پاس میتھمیٹکس گریڈ سیون کے یونٹ نمبر تھری سکیئر اینڈ سکیئر روٹس کا لیسن نمبر سکس ہے تو آج تک ہم نے جو کچھ سلوز سٹڈی کیے تھے اس کی آج ہمارے پاس سلو ہے ایکسس سائز 3.2 تو 3.2 آج ہم سٹڈی کریں گے لیسن پلین ڈسکریپشن باکس میں پریزنٹ ہے تو وہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں وام اپ ایکٹیوٹیز کی جاتے ہیں ریمائنڈ دہ کلکولیشنز آف دہ سکیئر نمبرز اپ ٹو دہ تھری ڈیجرٹس تو آپ نے پہلے جو سکیئرز سیکھیں ہیں ایون نمبرز کے اور نمبرز کے اپ ٹو دہ 3 ڈیجرٹس آپ نے ان کو ریمائنڈ کر لینا ہے تو ٹیچرز پلیز بچوں سے کچھ نمبرز کے سکیئرز کروا لیں کلاس کے اندر کچھ گروپس بنا لیں گروپس میں تین تین چار چار نمبرز ڈسٹیبیوٹ کر دیں اور وہ بچے جو ہے وہ آپ کو اس کے سکیئرز کر کے شو اپ کرا دیں پلیز تاکہ بچوں کو ریمائنڈ ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم نے سکیئرز کیے تھے ٹیچرز پلیز ہیلپ ڈسٹوڈنٹس فارم فار دا وارم اپ ایکٹیویٹی تھوڑے سے بچوں کو کوسٹنز دے دیں جی it's okay آپ نے بچوں کو کچھ نمبرز دے دیئے تو بچوں جلدی سے ان کو لکھ کے واپس ٹیچر کو شو کرو جی انڈیویجولی پلیز چیچرز ان گروپس کو ویچولیٹ کر لیں گے تو چلتے ہیں ہم وارم اپ ایکٹیویٹی کے باڑ آج کا کونسیپٹ ہے ہمارا today's concept is exercise 3.2 today's concept is exercise 3.2 so here is the exercise 3.2 exercise 3.2 کا question number 1 ہے find the scares of the following numbers یہاں پہ ہمارے پاس کچھ numbers ہیں first number is the 21 تو اس کا scare کرنا ہے آپ نے تو very simple 21 square is equal to 21 multiply 21 اور پھر آپ اس کا answer نکال لیں گے تو ہر number کو scare کرنے کے لیے اس number کو اسی number سے multiply کرا لیتے ہیں تو ہمارا answer آجاتا ہے یہ numbers 21 22 23 24 25 up to 30 تک numbers given ہے کہاں تک given ہے numbers 30 تک given ہے 21 سے لے کر آپ نے تمام numbers کے scares find کرنے ہیں بہت آسان ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 21 square is the 21 multiply 21 when when we multiply the 21 with the 21 so we will get جی بتائیں کیا ہوگا ہمارے پاس answer بتا سکتے ہیں جی بالکل 441 very good تو ہمارے پاس answer جو آیا وہ 441 آ گیا similarly آپ 22 کا scare کرنا ہے and so on ہمارے پاس question number 1 30 21 سے لے 30 تک numbers ہیں individually سب scares کریں simply آپ نے ہر number کو اس number سے multiply کراتے جانا ہے اور آپ کے پاس ہمارے یہ scares آتے جائیں گے which of the following are the perfect scares آپ چیک کرنا ہے کہ ان number میں سے کون سا perfect square ہے تو میں نے آپ بتایا تھا کہ perfect square profile کرنے کے لیے ان numbers کی prime factorization کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کی prime factorization جیسے 72 ہے اس کی prime factorization آپ کریں تو 72 کی prime factorization کرتے ہوئے multiply 3 multiply 3 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے دیکھا 1 2 کا یہ pair بن گیا اور 3 کا pair بن گیا بٹ ہمارے پاس ایک number ایسا ہے جس کا pair نہیں ہے وہ 2 تو ایک 2 ایسا ہے جس کا pair نہیں ہے تو چونکہ یہاں پہ ایک ایسا prime number ہے جس کا ہوا اگر اس کے prime factors جو ہم نے بنائے تھے تمام کے pairs بن جاتے تو ہم کہتے کہ 72 perfect square ہے similarly you can find for the 27 84 121 1000 and 104 یہ different numbers ہیں یہاں پہ تو آپ نے ان کی prime factorization کرنی ہے اور اس کے بعد ان prime factors کے pairs بنانے ہیں اگر تمام prime factors in the form of pair ہوں تو ہمارا number جو ہے وہ perfect square ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو کوئی number prime number یا ایک سے زیادہ prime number without pair ہوں گے تو آپ کیا کریں گے کہیں کہ ہمارا number جو ہے وہ perfect square نہیں ہے یاد رکھئے پیر کے اندر same number ہونے چاہیے جیسے اس کے پیر بنا کے آپ نے perfect square نہیں بنانے کی کوشش کرنی جب different ہوں گے individual single ہوں گے تو leave them تو اس طرح سے ہم نے پہلے بھی یہ سیکھا تھا ہمارے پاس کہ کس طریقے سے perfect square کو ہم understand کر سکتے ہیں without solving separate the perfect squares of the even or the odd numbers without solving آپ نے بتانا ہے چونکہ آپ نے پہلے perfect square سیکھ چکے ہیں تو ان numbers کو دیکھنا ہے تو آپ نے ان کو check کرنا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ numbers perfect square نہیں ہیں آپ کو tables given ہیں یاد ہوگا آپ کو آپ کو perfect square کی tables سے آپ help لیں گے اور ان numbers کو check کریں without solving آپ نے ان numbers کو check کرنا ہے کہ یہ perfect square ہیں یا نہیں ہیں so go to the next question next find the squares of the proper fractions also compare them with itself تو ہم نے یہ proper fractions ہیں 1 over 7 1 1 over 9 and 4 over 11 and 1 over 4 تو ان کے perfect square لینے ہے simply جیسے کہ 4 over 11 ہے تو اس کا perfect square کرنا ہے تو ہم کریں 4 square divided by 11 square تو answer will be 16 over 121 4 square is 16 and 11 square is 121 تو اس طریقے سے آپ نے ان کے perfect square لینے ہے fractions کے اور یہ ہمارے پاس proper fractions ہیں تو ان کو آپ نے square لیتے ہوئے numerator سکیر کرنا ہے اور denominator کا لیتے سکیر کریں گے اور ہمارے پاس answers آ جائیں گے point the squares of the decimals and compare them with itself تو ہم نے کیا کرنا ہے ان decimals کے بھی سکیر لینے ہیں جیسے کہ 0.7 اس کا سکیر کر لیں گے تو 0.7 multiply 0.7 that will be the 7 7 آپ نے کیا کرنا ہے only 7 کو 7 سے multiply کر دیں 49 آئے گا دیکھیں decimal کے behind آپ کے پاس دو numbers ہیں first number کے decimal کے پیچھے 7 اور دوسرے number کے decimal کے behind 7 so there are two digits behind the decimal so we will put the decimal after 4 so 0.49 is our answer perfect square of 0.7 is equal to 0.49 تو اس طرح سے آپ نے next numbers کے بھی scares لے لینے ہیں اور آپ نے proper place کے اوپر ان کے decimal کو place کرنا ہے کہ 0.12 کا اگر ہم scare لیں گے تو multiply کرانے کے بعد جو answer آئے گا اس میں آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس 0.12 کا مطلب ہے 0.12 square multiply 0.12 جب ہم 0.12 کا square کریں گے تو 0.12 ہوگا تو ہمارے decimal کے right side پہ دو digits پہلے نمبر میں اور دو digits دوسرے نمبر میں تو ہمارا answer جو ہے اس کے decimal کے right side پہ 4 digits ہونے چاہیے یہ بات آپ کو یاد رہے remember رہے کہ ہمارے answers میں decimal کے right side پہ 4 digits ہوں گے تو ہمارا نمبر which ends in the 6 آپ نے 6 نمبر ایسے لکھنے ہیں جن کے end پہ 6 آتا ہو تو کیا ہوگا آپ کا let's say میں ایک بتا دیتا ہوں 36 جس کے end میں 6 آ رہا ہے تو اگلے 3 آپ خود سے ڈھونڈیں گے next 3 you will find yourself خود سے کرنے ہے کوشش کریں گے آپ نے different squares کرتے جانے ہیں اور جن numbers کے end پہ 6 آجے گا وہ آپ کا answer ہوگا اور 4 آپ کو number ایسے ڈھونڈ نہیں بڑے write the 4 squares numbers which ends with the 5 جن کے end میں 5 آتا ہے تو وہ آپ نے perfect scale دون جیسے 5 square is 25 تو end میں کتنا آجے گا 5 آجے گا تو اس طرح کے آپ نے numbers کچھ numbers کے square کرنے ہے اور جن کے answers کے end میں 5 آئے گا وہ 4 number آپ نے یہاں پہ ڈھونڈ ہے تو یوں ہماری exercise کا question number 7 complete ہو گیا exercise finish wrap up recognition of the square numbers up to the 3 digits in perfect scares کو learn کیا ہے اس کو آپ یہاں پہ revise کر سکتے ہیں تو آپ کی practice ہو جائے گی آگے چلتے ہیں آپ کلاس work کے لیے question number 2 and question number 4 آپ نے class میں کرنا ہے اور teacher آپ کی help کریں گے اس میں ok question number 2 and 4 آپ class میں solve کر لیجیے teachers please help the students to doing these questions ok now we are going to the homework next is homework homework question number 1 5 6 7 of the exercise 3.2 آپ نے exercise 3.2 کا question number 1 5 6 اور 7 کرنا ہے اور parents آپ کی help کریں گے میں نے exercise کے اندر ان question کو آپ کو تھوڑا ان کا introduction کر دیا تھا آپ نے وہاں سے help لینی ہے ویڈیوز کے اندر سے کہ ہم نے کس طریقے سے وہاں پہ exercise کے اندر یہ questions کو solve کیا ہے ایک 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 دو دو parts ہم نے کی تھے next آپ میں خود سے